بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے سلسلے کو لے کر حضر خدمت حضر صاحب ایک مازلہ تشریف فرمائے جناب جاوید احمد غامدی صاحب وعالیکم صاحب ہم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ہم صاحب پہلا سوال آج آپ کے خدمت میں یہ ہے گرشد دینوں ہم نے آپ سے پاکستان کی ایک بڑی بلند پایا سیاسی شخصیت کے بارے میں گفتو کی سیریز کی تھی اس کے درمیان میں آپ نے ایک جملہ کہا کہ جو مسلمانان ہن تھے انہوں نے کس وجہ سے ابوالکلام آزاد کے نیریٹیف کو ایک طرف رکھے قائدیزم کے نیریٹیف کو ترجیح دی اس کے پیچھے بھی کچھ شخصی نویت کے عوامل تھے میں جاتا ہوں تفصیل سے اس کی تحلیل کیجئے گا ایک مسئلہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خود مسلمانوں کی بقا کے لیے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے دونوں بڑی شخصیات مولا ابوالکلام آزاد اور محمد علی جنا انہی کا درد رکھتی تھی انہی کے قومی تشخص کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مسلمانہ نے ہند نے محمد علی جنا کا ساتھ دیا کیا وجہ تھی میں نے جو بات کہی تھی وہ تو ایک زمنی معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت ہماری نفسیات میں سعادت و قیادت کے لیے کیسی شخصیات آتی ہیں ہماری نفسیات سے مراد ہے مسلمانوں کی پیسیت مجموعی نفسیات خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں غیر قوموں کی حکومتیں رہی ہیں یہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کا اقتدار مسلمانوں کی ہاتھ میں تھا انہی کی سلطنت عثمانیہ سلطنت کی صورت میں قائم تھی انہی کی سلطنت مغلیہ سلطنت کی صورت میں قائم تھی اس طرح کی بادشاہتوں میں لوگوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کس کو اپنا قائد بنائیں قوت فیصلہ کرتی ہے کوئی شخص آگے بڑھ کر فتح حاصل کر لیتا ہے تو فتح خود اس بات کا استحقاق بن جاتی ہے کہ اس کو اب حکومت کرنی ہے اور لوگوں کو اس کی حکومت تسلیم کر کے زندگی بسر کرنا ہوگی جب برے صغیر میں انگریز آئے تو آہستہ آہستہ نچلی سطح پر کہ عادت لوگ منتخب کریں گے یہ تصور پیدا ہونا شروع ہوا اس میں پھر مختلف شخصیات بھی سامنے آئیں اور پورے برے صغیر کی سطح پر بھی ان شخصیات کا تعرف ہونے لگا اس میں چند چیزیں آہستہ آہستہ فیصلہ کن ہوتی چلی گئیں ایک یہ کہ وہ کون شخص ہے جو اس وقت عالمی سطح پر جن لوگوں کو اللہ تعالی نے حکومت دے دی ہے ان سے ان کے طریقے پر بات کر سکتا ہے وہ کون شخص ہے اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارا حکمران جو شخص بھی ہوگا یا ہمارا کوئی سیاسی رہنما اس کو دنیا سے معاملہ کرنا ہے دنیا سے معاملہ کرنا ہے تو دنیا میں کچھ چیزیں سیاسی اقدار کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں کچھ چیزیں معیشت کے لیے ناغذیر ہو گئی ہیں کچھ چیزیں نظم سیاسی کی ضرورت بن چکی ہیں میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ ہماری اس وقت کی دنیا پہلی اور دوسری جنگ عظیم نے پیدا کی ہے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں جو فاتح قوتیں ابنی انہوں نے یہ دنیا پیدا کی ہے پہلے ان کی حکومتیں قائم تھی برائے راست حکومت کا طریقہ دنیا میں رائش تھا بلعموم بڑے سے بڑے ملک میں دس بیس ہزار لوگ آ کے قبضہ کر سکتے تھے حکومت کا نظم بھی چلا لیتے تھے اور لوگ بھی اس کو تسلیم کر لیتے تھے جلد یا بدیر بغاوت ہوتی تھی لیکن پھر تسلیم کر لیا جاتا تھا یہ صورتحال دنیا میں جاری رکھنا ممکن نہیں رہا آہستہ آہستہ یہ خیال پیدا ہو گیا کہ لوگوں کی آبادیاں بہت بڑ گئی ہیں تعلیم بہت عام ہو گئی ہے نئے تصورات بھی لوگوں کے ہاں رائج ہو چکے ہیں خود مغربی فکر نے آزادی حریت مساوات جیسی تعلیمات کو عام کر دیا ہے لوگ آئیں گے تو اب وہ صرف اپنے ہائیں تعلیم نہیں پائیں گے ادھر کی تعلیم بھی ان تک پہنچے گی ذرائع بھی پڑے متنبع ہوتے چلے جا رہے ہیں اس میں یہ ممکن نہیں رہے گا کہ اب فتوحات کی بنیاد پر حکومتیں قائم کی جائیں تو نتیجے کے طور پر ایک دوسری طرح کا نظم بنایا گیا جس میں بظاہر آزاد اور خود مختار حکومتیں قائم کی گئیں لیکن وہ عالمی سطح پر نہ آزاد ہیں نہ خود مختار ہیں ایک بڑا نظم جو اس طرح برائے راست نہیں ہے لیکن بلواسطہ طریقے سے وہ دنیا کو اپنے نظام کے تحت چلا رہا ہے تو اسی کو ہم نے اقوام متحدہ میں اس سے پہلے جمعیت اقوام میں دیکھا اب اور بھی بہت سے ادارے بنتے جا رہے ہیں مختلف جگہوں پر دولت کے لحاظ سے اقتدار کے لحاظ سے بلوک بنتے جا رہے ہیں اور وہ معیشت کو بھی کنٹرول کرتے ہیں وہ سیاست کو بھی کنٹرول کرتے ہیں ایک اور طرح کا نظم ہے جو دور جدید میں طاقت نے پیدا کر لیا ہے یہ نظم جب پیدا ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نظم کے ساتھ اب معاملہ کرنا ہوگا اس کی شخصیات سے معاملہ کرنا ہوگا اس کی حکومتوں سے معاملہ کرنا ہوگا اس کے بنائے ہوئے اداروں سے معاملہ کرنا ہوگا یہ اس عالمی سطح پر تو اب نمائع ہوا ہے لیکن انگریزوں کے زبانے ہی میں یہ ضرورت پیدا ہو گئی تھی کہ ہماری قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو ان لوگوں کی زبان سمجھتے ہوں ان سے ان کے لب و لہجے میں بات کر سکتے ہوں جو ان کی روایات سے واقف ہوں انہوں نے جو مقدمات قائم کر دیئے ہیں جس میں مسلمات سے استدلال کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہوں اور اس کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں تو ایک پہلو یہ تھا اس کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی تھی وہ یہ کہ عام طور پر لوگ اپنے حکمرانوں کو مثالی جگہ پر رکھتے ہیں ایڈیلائز کرتے ہیں تو جب یہاں انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو بظاہر تو یہی احساس پیدا ہوا برتر تھے اگر یہ اپنے اسلحے میں اپنے علم میں اپنی حکمت میں برتر نہ ہوتے تو یہ دور دراز کے ایک بلک سے آ کر یہاں قبضہ کر نہیں سکتے تھے لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ یہ احساس پیدا ہونا شروع ہوا اس چیز نے ان کی وضا قطع کی برتری بھی لوگوں کے ذہنوں میں راسق کر دی ابھی بھی آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں لوگ لباس کے انتخاب میں زبان کے انتخاب میں رہنسہن کے انتخاب میں انہی قوموں کو اپنے بھی یہ مثالی سمجھتے ہیں جن کو دنیا میں سیاسی برتری حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر چیز پر آپ کو اس کے اثرات پلتے ہیں یعنی انگریز جا چکے ہیں یہاں سے دوسری قومیں بھی یہاں فرانسیسیوں کا قبضہ تھا وہ بھی جا چکی ہیں یہی معاملہ یورپ کی دوسری اقوام کا ہے اس سب کے بابست چونکہ سیاسی غلبہ انہی اقوام کو حاصل ہے دنیا میں عالمی سطح پر انہی کی حکومت ہے تو یہ دوسری چیز بھی بڑی اہمیت رکھتی تھی کہ یہ ہمارا کوئی رہنما ہے وہ بات کر سکتا ہے دوسرا یہ کہ اس کی وضاقتہ کیسی ہے انسان ظاہر کو ایک مماثلت میں دیکھتا اور اس سے متاثر ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے تیسری چیز جو اس پر فیصلہ کن ہو گئی اور فیصلہ کن ہو جاتی ہے اب بھی وہ یہ ہے کہ ہمیں دے کیا رہا ہے اس لیے کہ انسان سیاسی معاملات میں تو دینے اور لینے ہی کی نفسیات میں بات کرتا ہے تو دے کیا رہا ہے تو اس میں یہ بات کہ ہمارا ایک الگ ملک ہوگا جس میں ہمیں آخری درجہ کی خودمختاری حاصل ہوگی ہم وہاں اپنے مذہب اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں گے ہمارے پاس وہاں سیاسی طاقت آ جائے گی سیاسی طاقت آ جائے گی تو پھر ہم دوسری قوتوں سے معاملہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے یہ برے صغیر اگر ایک ہی ملک رہتا ہے تو اس میں تو ہماری یہ حیثیت کبھی ہو ہی نہیں سکتی یہاں پر اکثریت جس قوم کے پاس ہوگی حکومت اور اقتدار پر بھی اس کا حق فائق مانا جائے گا یہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہو تو افہادے کے پہلو سے دیا کیا ہے اور لیا کیا ہے اس کے پہلو سے یہ بات بڑی کرینے کیاس اور بڑی انسانی فطرت کے قریب محسوس ہوئی تو محمد علی جناہ کی شخصیت میں یہ تینوں چیزیں جمع ہو گئی تھیں اس لیے ان کے مقابلے میں کسی اور شخص کا چھراک جل نہیں سکتا تھا اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ مالانا والکلام ازاد ہمارے اس حد کی ایک بڑی غیر معمولی شخصیت تھے ایک اکری شخصیت اللہ تعالی نے ان کو علم میں حکمت میں اسی طرح سیاست اور تدبر میں بڑا مقام دیا تھا وہ نوجوانی کے عالم میں ایک دعوت لے کے اٹھے اس سے انہوں نے دلوں کو گرما دیا بے شمار لوگ اس سے متاثر ہوئے ان کے انداز گفتگو سے ان کی زبان سے ان کے عدب سے ایک پوری کی پوری نسل متاثر ہوئی ہے لیکن بہت جد لوگوں نے ان کو اس جگہ بھیج دیا جو ان کی شخصیت کا اصلی حسن تھا یعنی علم میں اور عدب میں ترجمال القرآن پڑھیں گے الحلال کو بھی پڑھیں گے ان کی تقریریں بھی سنیں گے یہ ہمارے لئے بڑی رفت کا باعث بنتی ہے لیکن جہاں تک سیاسی معاملات کا تعلق ہے اس میں وہ جو میں نے تینوں چیزیں گنوائی ہیں وہ محمد علی جناب میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں اس لئے ہمارا مقدمہ تو وہی لڑے گا تو بتدریج مسلمانوں کی اکثریت نے یہ فیصلہ کر دیا اس طرح کے فیصلے لوگ اپنے سیاسی نفسیاتی اور سماجی پسمنظری میں کرتے ہیں ان فیصلوں کو آپ تحلیل کر کے بہت زیادہ منطقی نہیں بنا سکتے اس میں نفسیاتی چیزیں بہت کام کر رہی ہوتی ہیں تو میرے خیال میں یہ بالکل اسی اصول پر ہوا اور اسی پر ہونا تھا اور اب بھی اسی اصول پر ہو رہا ہے ہمارے ہاں اس وقت بھی لوگ قیادت کے انتخاب کے معاملے میں کم و بیش انہی چند چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں حضرت بڑے خصورتی سے آپ نے یہ تینوں پہلو بتایا انسانی نفسیات کس طرح بہیف کرتی ہے بالخصوص سیاسی معاملات میں اور اپنے زومہ کے انتخاب جو ابھی آپ نے پہلا اس میں نقطہ بتایا کہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک عالمی نظم موجود ہے ایک طاقت موجود ہے ان سے ان کے ڈکشن میں کون بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی اپنی صلاحیت کیا ہے یہ بظاہر تو نقطہ بڑا اہم لگتا ہے لیکن ایک عام آدمی جو ہے ہم اس کے بارے میں ایک ایسے گمان کرتے ہیں کہ اس نے اتنا غور و فکر کیا ہوگا قائد عظم کے بارے میں یا اس کے ہاں اتنی بصیرت پیدا ہوئی ہوگی اور وہ جانتا ہوگا وہ تو ایک کہتے ہیں ہندوستان کے مسلمان غلامانہ قسم کی ذہنیت میں جیتے تھے تو عام طور پر جو اشکال پیدا کیا جاتا ہے وہ یہ کہ عام آدمی جو ہے وہ تو اس میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ اتنے گہرے فیصل ہیں اتنا پہلو آپ نے بتایا کہ عالمی نظم کیا ہے قیادت فیصلے تو اس نے کیسے یہ فیصلہ کر لیا نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے عام آدمی سے سب چیزیں صادر ہوتی ہیں شاعری بھی اسی صادر ہوتی ہے عدب بھی اسی سے صادر ہوتا ہے فلسفہ بھی اسی سے صادر ہوتا ہے وہ عام سطح پر گفتو کر رہا ہوتا ہے تو بڑی فلسفیانہ گفتو کر دے گا ہم نے دیہات میں لوگوں کو دیکھا ہے بڑے بڑے معاملات اور مسائل کو لوگ دو لفظوں میں گویا کوزے کو کوزے میں دریہ کو بند کر دیتے ہیں یہ سب چیزیں عام مشاہدے کی چیزیں ہیں عام آدمی کے فیصلے کوئی معمولی فیصلے نہیں ہوتے وہ بھی چیزوں کے بارے میں خاص طرح کے تدبر سے گزرتا ہے تدبر کرنے کے وہ طریقے نہیں ہوتے جن سے ہم واقف ہیں اور اس کے بعد اپنے تجربات کی روشنی میں اور انسانی نفسیات کے تعمل سے وہ بے شوار عقید عقص کر لیتا ہے اور بہت سے چیزیں کرتا ہے یہ پھر اس کے بعد بڑے مفقرین کا کام ہوتا ہے کہ جیسے ایک شاعر عمرو القیس نے بیٹھ کر کوئی شاعری کی تربیت نہیں پائی تھی اسی طرح سے ہمارے ہاں جو پنجابی کے شوراں ہیں انہوں نے بھی کوئی باقاعدہ تعلیم بھی پائی نہیں ہوتی بعض اوقات یا کسی اور زبان کے اس کے نتیجے میں ان کے ہاں سے وہ چیز سادر ہو جاتی ہے بات کا فن اور علم یہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے تو اس لئے عام آدمی کے فیصلے اس عوامی فہم پر مبنی ہوتے ہیں جو زمین سے پھوٹتا ہے جو معاشرے کے تعمل سے جنم لیتا ہے جو صدیوں کی روایت کے ساتھ اہد بہد اس کے وجود کا حصہ بنتا ہے اور پھر اس کے شعور میں جو چیز ساخت میں شامل کر دی گئی ہے وہ اپنا کام کرتی ہے اور وہ فیصلے سناتا ہے وہ فیصلے علم یا فن کی زبان میں نہیں ہوتے ہمارے جیسے طالب علم پھر اس کی تحلیل کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو اس میں کارفرما ہے وہ خود نہیں جانتا ہوتا کیا چیزیں کارفرما ہے لیکن وہ فیصلے اسی طرح کر رہا ہوتا ہے جس طرح ایک فطری شائر شیر کہہ رہا ہوتا ہے ایک نفتہ واضح ہو گیا آگے بڑھاتے ہیں سلسل اگلتو کو اچھا کام صاحب بڑا دلچسپ تجزیہ آپ نے کیا ہے تینوں پہلوں سے کیسے بڑے صغیر کے مسلمانوں نے انتخاب کیا ایک اور کیس ٹیڈی ہمارے سامنے آتی ہے جن لوگوں نے انتخاب کیا تھا انہوں نے ایک ملک بنایا اس ملک کے اندر پھر دو بڑی شخصیات نمودار ہوئیں ایک ذل فکار علی بھٹو صاحب اور دوسرے مولانا سیدہ بلالہ صاحب مدودی علی رحمہ دونوں نے اپنا ناریٹیف پیش کیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر پاکستان کے مسلمانوں نے بھی بھٹو صاحب کے ناریٹیف کو ترجیح دی اور جماعت اسلامی کو انتخاب میں اپویشن نہیں دی بلکل وہی حکمت جو میں نے واضح کی ہے یہاں پھر کارفرما ہو گئی یعنی مولانا ابو القلام آزاد کی جگہ مولانا سیدہ بلالہ صاحب مدودی نے لے لی اور یہ خیال کیا کہ یہ ملک بن گیا ہے یہ ملک ہمارا ملک ہے اس میں بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہے یہ بھی بار بار کہا گیا ہے کہ ہم اس کو اسلام کی تجربہ گا بنائیں گے اور استدلال میں بھی اس چیز کا بڑا غلبہ رہا ہے کہ ہماری ایک ثقافت ہے ہماری تہذیب ہے ہماری زبان ہے ہمارا لباس ہے ہم اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہی ہونا چاہیے کہ پھر وہ لوگ جو اسلام کو جانتے ہوں جو مسلمانوں کی تہذیب ثقافت کا پس منظر رکھتے ہوں ان کے ہاتھ میں زمان میں اقتدار دی جائے بالعموم اس طرح کا منطقی ذہن یہی نتیجہ نکالتا ہے لیکن میں نے ابھی ارس کیا کہ انسانی نفسیات اس طرح سے کام نہیں کرتی چنانچہ یہاں بھی وہی تینوں عوامل اسی طرح کارفرما ہو گئے یعنی یہ کہ اس وقت کون سا شخص ہے جو عالمی سطح پر ہماری بات کر سکتا ہے یہ چیز بھٹو صاحب نے اپنی شخصیت سے ثابت کی اور اسی طرح ثابت کی جیسے کہ محمد علی جناہ نے ثابت کی تھی جب یہ پہلا پہلو بھی لوگوں کے لیے توجہ دلانے کا باعث بن گیا بڑے پیمانے پر تو پھر انہیں اپنی شخصیت سے بھی وہ تاثر پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کر لی جو ان کو اس وقت کی دنیا میں ایک ممتاز جگہ پہ رکھے یعنی اوزا بھی وہ وجود میں آگئے حتیٰ کہ انہوں نے خود ہمارے اپنے لباس میں بھی ایسی اخترارات کی جس کے نتیجے میں وہ خود اس لباس کی ایک مثال بن گئے اور پھر تیسری چیز یہ کہ دینے کا فیصلہ کر لیا یعنی انہوں نے کہا کہ میں روٹی بھی دوں گا میں کپڑا بھی دوں گا میں مکان بھی دوں گا اس کو ایک نعرہ بنا دیا اور فلسفے کی سطح پر اس کو سوشلزم کی معیشت سے متعلق کر دیا تو آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو پھر وہی تینوں عوامل اسی طرح سے کام کرتے ہوئے سامنے آئے اور ایک توفان بن کے اٹھے اور انہوں نے بٹو صاحب کی شخصیت میں گویا اپنی منزل تلاش کر لی میرے خیال میں وہی نفسیات ابھی تک اسی طرح کار فرما ہے اللہ یہ کہ کسی وقت کوئی خلا پیدا ہو جائے تو خلا تو نہیں باقی رہتا کہتے ہیں نا کہ خانہ خاری رہ دیب می گی رہتا تو اگر خلا پیدا ہو جائے یعنی ایسی شخصیات مقابلے میں نہ ہو پھر لوگوں کے فیصلے کی نوعیت کافی حد تک زمینی حقیقتوں کے مطابق ہو جاتی ہے اچھا ہم نے اپنے آخری بات لوگوں کے فیصلے کی جو نتیجہ ہے وہ زمینی حقائق کے موافق ہو جاتا ہے مغرب دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں یعنی یہی پورے کے پورے تینوں عوامل مشرق میں تو غیر معمولی کردار رکھتے ہیں نظر بھی آتا ہے مغرب میں کیا فرق واقع ہوا ہے کہ وہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ بلکل نئے لوگ سیاسی قائدت میں آتے ہیں اور اُبر کے وہ بلکل انانے کتار میں پہنچ جاتے ہیں دیکھئے مغرب میں تو عواملی بلکل مختلف ہوں گے مغربی قومیں اس وقت دنیا پر گلبہ رکھتی ہیں ان کو گلبے کی جگہ سے دنیا کی قوموں کے ساتھ خطاب کرنا ہوتا ہے جو گلبے کی جگہ سے خطاب کرتا ہے وہ کیوں اس کا محتاج ہے کہ وہ آپ کی زبان سیکھیں یعنی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں برطانیہ میں یورپ کی قوموں میں لوگوں نے یہ کہا ہو کہ تم کو دنیا سے بات کرنی ہے تو جاؤ ذرا چینی زبان سیکھو اور اردو زبان سیکھو ان کا شوق ہے وہ ایسا کر لیں تو ان کی زبان تو اصل میں حکموں کی زبان ہے یعنی جو دنیا پر حکومت کر رہے ہیں ان کی زبانیں حاکموں کی زبانیں ہیں تو ہر جگہ وہ اسی برطری کے احساس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں یہ چیز جب ان کے ہاں ضرورت ہی نہیں ہے تو ان کے عوام کے انتخاب میں بھی کیوں کارفرما ہوگی دنیا ان کے لباس ان کی بزا قطع ان کے رہن سہن کی تقلید کر رہی ہے یعنی ہم نے تو دیکھا کہ جو بڑے ترقی آفتہ ملک بھی ہیں جیسے چین اور یہ ممالک بنے ہیں بنتے جا رہے ہیں یعنی جاپان وغیرہ وہ بھی بتدریج آوزا میں ان کے پیرو ہو کر رہ گئے ہیں تو اس وجہ سے وہ دوسری چیز بھی کسی لحاظ سے لوگوں کے لیے فیصلے کا باعث نہیں بنتی جائے نہیں وہاں تقابل ہی کیا ہے ساری کی ساری تہذیبی روایت ایک ہی طریقے سے اپنا اظہار مختلف آوزا میں کر رہی ہے اور دینے اور لینے کے معاملات حقیقی ہیں اس لیے کہ ایک نظم وجود میں آ چکا ہے تو وہاں پر معیشت کے معاشرت کے وہ معاملات زیر بیس آئیں گے جو ترقی آفتہ قوموں میں زیر بیس آتے ہیں اس کی بریات پر وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہاں اس طرح کے تروائل یا اس طرح کے زیرو بم ہم نہیں دیکھتے یہ چیز ہماری جیسی قوموں میں ہوا کرتی ہے اور تاریخ میں ہمیشہ ہوتی رہی ہے ہم بھی جب اس سے نکل جائیں گے اور برتر جگہ پر کھڑے ہو کر معاملہ کرنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے گی تو یہ چیزیں ہمارے ہم بھی بیمانی ہو کر رہے جائیں ٹھیک پاپس لوٹتے ہیں ہم سب ہندوستان پاکستان جو برے صغیر کے اندر آپ نے بتایا تین عوامل اچھا اگر یہی تین عوامل موجود ہیں یہی زمینی حقیقتیں ہیں تو پھر بڑے مفکرین جو ایک فلسفہ ایک فکر ایک ایک فہم رکھتے ہیں اور ایک رخ پر چیزوں کو لے کے چلنا جاتے ہیں وہ تو پھر سیاست کے میدان میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے کہ انہوں نے لازمان ان کو کوئی پروڈکٹ دینی ہوگی لوگوں کو تھوڑا سا جذباتی بھی کرنا ہوگا اور پھر مصنوعی طور پر جو لوگوں کے تقاضے ہیں ان میں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا ان کی تہذیب ان کی معاشرت ان کی ثقافت تو اس سے مختلف جگہ پر کھڑی ہوئی ہے تو پھر جو فکری لوگ ہیں نظریاتی لوگ ہیں یا کم سے کم کہلیں مذہبی لوگ ہیں وہ تو پھر سیاست کے میدان میں کبھی بھی اقتدار کی سیڈی تک نہیں پہنسکتے نہیں طریقے دوسرے ہوں گے یعنی اگر جمہوریت کو آپ اصول کے طور پر تسلیم کرتے ہیں تو پھر تو لوگوں کی نفسیات دیکھنا ہوگی یعنی جمہوریت ایک اصول ہے اس کو میں نے آپ نے تسلیم کر لیا تو اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ فیصلے لوگوں کو کرنے ہیں لوگوں کو فیصلے کرنے ہیں تو یہ سب چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں دیڈرشپ کے کیا خصائص متاثر کن ہیں لوگ اپنے رہنماؤں کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں انسانی نفسیات ہے جس کا مطالعہ بھی ضروری ہے اور فیصلے بھی اس کے لحاظ سے ہوں گے اگر آپ اس اصول کو الگ کر دیں اور وہ اصول اختیار کریں جو ہمارا مذہبی ذہن اپنے باطن میں رکھتا ہے لیکن اس کے اظہار کے مواقع نہیں پاتا وہ یہ ہے کہ اس کائنات پر اصلاً اللہ کی حکومت قائم ہے اللہ کی حکومت قائم ہے تو زمین پر اس کی حکومت کون چلائے گا پیغمبر آتے تھے وہ چلا لیتے تھے وہ آپ کو بتائیں گے کہ دیکھئے بنی اسرائیل کے ہاں قانت تسوسهم الانبیاء انبیاء ہی ان کی سیاست کرتے تھے ان کا زمانہ گزر گیا ان کا زمانہ گزر گیا تو پھر مسلمانوں کی نفسیات میں دو ہی چیزیں شامل ہو گئیں ایک یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آسمان سے مقرر کر دے اس سے امامت کا عقیدہ پیدا ہوا اور مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ ہے جو اسی عقیدے کو صحیح سمجھتا ہے دوسرا نکتہ نظر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کائنات کے یا اس دنیا کے حاکم ہے اور اصل میں حکومت کا حکونی کو ہے تو ان کی نمائندگی وہی لوگ کریں گے جو اپنے آپ کو مذہبی خدمات کے لیے وقف کر دیں دنیا میں انسان مختلف خدمات کے لیے یا مختلف علوم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے کوئی طب کی خدمت کرتا ہے کوئی انجینئر بن جاتا ہے کوئی سائنسی تحقیقات کرتا ہے تو وہ لوگ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کردیں وہ مذہبی لوگ کہلاتے ہیں وہ مسیحیوں کے ہاں بھی ہوں گے وہ ہندووں کے ہاں بھی ہوں گے وہ مسلمانوں کے ہاں بھی ہوں گے اس سے ایک مذہبی طب کا وجود میں آتا ہے حقی حکومت اس کو حاصل ہے یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مذہبی طبقے کا باطن یہی ہے جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ امروہم شورہ بینہم مسلمانوں کا نظم ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اصل میں وہی طبقہ ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی خدمت کے لیے وقف کر لیا تو اگر یہ صورتحال ہے تو وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں مترددی کیوں ہوں گے یعنی ان کا تو بڑا سادہ وصول یہ ہوگا کہ اب جونکہ مذہبی طبقے کوئی حق حکومت حاصل ہے تو یہ حق حکومت تو جہاد کے علاوہ کسی اور طریقے سے حاصل ہو نہیں سکتا یعنی اگر لوگوں کو کہا جائے گا تو وہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر نہیں بنائیں گے ہو نہیں سکتا فلسفی بھی یہ خواب دیکھتے رہے اپنا تو ان کے زمانے سے کہ لوگ ان کے علم ان کی حکمت کی قدر کریں اور ان کو ذمہ داری دے دیں لیکن لوگ نہیں دیتے جب لوگ نہیں دیتے تو پھر دوسری چیز طاقت رہ جاتی ہے چنانچہ آپ دیکھ لیئے کہ تینوں جگہوں پر جہاں جہاں مذہبی حکومتیں قائم ہوئی ہیں وہاں طاقت فیصلہ کن ہوئی ہے افغانستان میں تو ابھی حال میں طاقت فیصلہ کن ہوئی مذہبی طبقے نے حکومت حاصل کر لی اور جو ان کے مقابل کی قوتیں تھی جو وہاں جمہوری حکومت قائم کرنا چاہتی تھی وہ شکست کھا گئے سعودی عرب میں اسی طریقے سے ہوا عثمانیوں کی حکومت تھی انہی کا مقرر کردہ عامل وہاں حکومت کر رہا تھا لیکن سعودی خاندان نے جہاد کر کے ان کی اپنی تعبیر کے مطابق ایک حکومت وہاں قائم کرتی ایران میں ایسے ہی ہوا بادشاہ کے خلاف عوامی طاقت کو استعمال کر لیا گیا عوامی طاقت کوئی جمہوری قوت نہیں ہوتی بلکہ وہ لوگوں کے غیز و غزب کا اظہار ہوتا ہے تو وہ بھی ایک قوت بن جاتی ہے اور وہ قوت ہے جو پھر اٹھا کے پھینک دیتی ہے چیزوں کو تو ایسا ہی ہوا اور چونکہ اس میں قیادت اس وقت مذہبی لوگ کر رہے تھے حکومت ان کو حاصل ہو گئی تو اس لیے مذہبی لوگوں کو اگر حکومت حاصل کرنی ہے یا مفکرین کو حکومت حاصل کرنی ہے تو عوام ان کا انتخاب اگر کبھی کریں تو بڑا استثناء ہوگا وہ دنیا کی تاریخ کام طور پر نہیں کرتے ہیں چیک ہے چکا ہم سے بڑا اہم نقطہ یہ آپ نے بیان کیا اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا دنیا ایک دور سے گزری جس میں اپنے قومی تفاخر قومی برتری کو لوگوں میں پذیرائی دینا اور پھر باقی لوگوں پر بھی اس کو غلبے کی پوری کی پوری نفسیات سامنے آئی مسئلینی ہیں ہٹلر ہیں پھر جمہوری دور آیا اور اس طرح نیشن اسٹیٹ کے دور کے اندر ایک ہی خطے کے اندر مختلف رنگ و نسل کے لوگ رہنے لگے ان کا مذہب بھی الگ ہو سکتا زبان بھی الگ ہو سکتی ہے لیکن گرشتہ کو جرس میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو نیشنلزم ہے خود دوبارہ سے کسی ایک بنیاد پر چاہے وہ مذہب کی بنیاد پر اکثریت کو دوبارہ سے امپاور کرنا اور اپنی قومی برتری کی بات کرنا ہندوستان میں بھی ہمیں نظر آتا ہے باقی جگہوں پر بھی یہ کوئی ریسنٹ فینومنا ہے یا یہ بھی اصل میں وہی ہے کہ جی آپ نے کوئی عوام کو پروڈکٹ دینی ہے تو یہ سب سے زیادہ مضبوط پروڈکٹ ہے کہ ان کو ان کی قومی برتری ہی کی بارے میں یہ تو دیکھیں انسان کے اندر تفوق کی جبلت ہے یعنی وہ دوسروں پر اپنی برتری قائم کرنا چاہتا ہے اپنی برتری ظاہر ہے میں شخص ہوں گا تو شخص کی حصیت سے یہ چاہوں گا کہ میں علم میں فکر میں جو بھی میرے پاس کوئی ہنر ہے دولت ہے اس میں دوسروں پر برتر رہوں وہ یہی چیز اصل میں ایک اسبیت کی صورت میں گروہ میں بھی پیدا ہو جاتی ہے یعنی وہ جب اپنی شناخت پیدا کر لیتا ہے تو شناخت کی برتری کی نفسیات وجود میں آجاتی ہے یہ انسان کی جبلت ہے اس کا اظہار ہے جس طریقے سے انسان میں کھانے پینے کے احساسات فطری طور پر رکھے گئے ہیں اسی طرح سے تفوق کی جبلت بھی برتری کی جبلت بھی رکھی گئی تو اس کا اظہار گروہوں کی شناخت میں ہونا شروع جاتا ہے اب گروہوں کی شناخت کے جتنے فطری پہلو ہیں وہ حالات کے لحاظ سے اہم ہو جاتے ہیں کہیں مذہب کہیں ثقافت کہیں تہذیب کہیں زبان کہیں نسل وہ انسان نے اس میں بہت کچھ بکتا ہے یعنی بعض موقعوں کے اوپر نسلی تفاخر ایک فلسفہ بن کے سامنے آتا ہے اور پھر ہٹلر اور مسولینی جیسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اسی طرح کا معاملہ بعض ثقافتوں اور تہذیبوں میں ہوتا ہے اگر فرض کر لیجئے مقدمہ یہ ہے کہ دنیا کا قدیم ترین مذہب کونسا ہے اور آپ کا جواب یہ ہے کہ وہ ہندو مت ہے دنیا کی قدیم ترین تہذیب کونسی ہے اس کا جواب بھی اگر یہی ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو علم دانش حکمت فلسفہ وجود میں آیا ہے اس کا بھی اصل ماخذ وہی اقوام رہی ہے اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی ان کی ایک بڑی اکثریت موجود ہے اور وہ اپنی اس پانچ سے ہزار سال کی تاریخ کے ساتھ موجود ہے تو یہ شناخت اپنی ذات میں تفوق کی جبلت پیدا کرتی ہے اب تفوق کی اس جبلت کا اظہار ہوگا ہر حال میں ہوگا اس کے مقابل میں جو فلسفے دنیا میں عام ہوئے اور جن پر اس وقت دنیا میں عمومی اتفاق پایا جاتا ہے وہ یہ تھے کہ ان میں سے کسی چیز کو بھی بردری حاصل نہیں نہ مذہب کو حاصل ہے نہ نسل کو حاصل ہے نہ کسی ثقافت یا تہذیب کو اپنے اپنے رنگ ہے نسلوں کے بھی اور اسی طریقے سے مذہبی افکار کے بھی دنیا نے جو سیاسی نظم قائم کرنا ہے وہ تو مسابات کے وصول پر ہوگا سارے انسان برابر ہیں اس وجہ سے ان کے درمیان آپ برابری کی سطح پر کوئی نظم بنا لیں یہ دنیا میں عمومی تصور ہے اس تصور کو ہمیشہ سے انہی چیزوں سے خطرہ لاحق رہے گا یعنی کبھی مذہبی شناخت سے کبھی نسلی شناخت سے کبھی رنگ کی شناخت سے کبھی تہذیبی اور ثقافتی شناخت سے یہ رہے گا دنیا میں یہ کشبہ کش ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک نوعیت کا غلبہ سا حاصل ہو گیا تھا اور یہ بھی کب ہوا ہے یعنی یہ کوئی پچھلے پچاس سو سال کی داستان ہے ساری کی ساری اس میں ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ ختم ہو گئے بلکہ جو نئی قیادت آئی وہ ان نئے افکار کی حامل تھی اندوستان میں بھی دنیا کے دوسرے ممالک میں تھے وہ قیادت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہے تو اب دنیا بلکہ حقیقی جگہ پر آ کر پھر معاملات کو دیکھ رہی ہے اس میں اب دیکھئے کس کو فتح حاصل ہوتی ہے یعنی بعض جگہوں پر رنگ نسل اور اسی طرح کی چیزیں بعض جگہوں کے اوپر مذہبی تفاخر یہ فیصلہ کن ہوگا ہوا ہوا ہے اس وقت بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں نظریہ کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو چین کی کمیونسٹ پارٹی اپنی برتری کس حصول پر ثابت کرتی ہے اسی طرح سے اگر آپ بادشاہتوں سے پوچھیں خاص طور پر جو مذہبی بنیاد پر قائم ہیں تو وہ بھی یہی بتائیں گی کہ ہماری تہذیبی ثقافتی روایت اگر بادشاہت نہ ہو تو قائم نہیں رکھی جا سکتی تو اس وجہ سے بادشاہت بھی اپنا جواز یہاں سے تلاش کر لیتی ہے تو اس میں اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ دنیا میں جو نئی سیاسی اقدار آئی ہیں ان کا تجزیہ کر کے آپ یہ بتائیں کہ یہ سیاسی اقدار انسان کے لیے قابل قبول ہونی چاہیے ان کا عمومی فہم جتنا زیادہ ہو جائے گا کسی قوم میں اسی کے لحاظ سے یہ مسائل بھی ختم ہو جائیں گے لیکن جہاں یہ نہیں ختم ہوا وہاں مصنوعی طور پر آپ کوئی چیز لوگوں سے منواہ نہیں سکتے ہمارے علاقوں میں ابھی یہ اقدار اس طریقے سے لوگوں کے شعور کا حصہ نہیں بنی یہ ایک اکل کلیل گروہ ہے جس کے ہاں زیر بحث آتی ہیں کچھ دانشوار ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ان کے ہاں بھی ہلک سے اوپر ہوتی ہیں اگر آپ بات کریں تو تھوڑی دیر کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ وہ خود کسی نہ کسی تفوق کی جویلت ہی کہ زیر اثر زندگی بسر کر رہے ہیں انسان کو اس سے نکلنا ہے اور نکل کے اس سطح پر آنا ہے کیا آنا چاہیے یہ بھی ایک سوال ہے آنا ہے تو پھر ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی وہ نئی دنیا بڑی حد تک وجود میں آ چکی ہے یعنی بہت سی جگہوں پر لوگوں نے اپنا نظام اس کے مطابق بنا بھی لیا ہے اب دنیا میں ہر ایک چیز کے نمونے موجود ہیں یعنی نظریاتی بنیاد پر آپ ایک آمریت قائم کریں اور اس آمریت کو بھی ایک نظام کی صورت حکومت دے دیں اس کے نمونے بھی آپ کو مل جاتے ہیں تو ان سب کا تقابل ہونا چاہیے اور تقابل کے بعد دیکھنا چاہیے کہ علم اقل کی روشنی میں کون سی چیز ہے جس کو انسانی ضمیر قبول کرتا ہے انسانی ضمیر اپنی شناخت کے لحاظ سے جب کسی چیز کو قبول کر لے گا اس کے بعد یہ توقع کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں دنیا میں اب سر نہیں اٹھائیں گی ورنہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیشہ سے رہی ہیں ہمیشہ رہیں گی ان کی تحلیل کر کے ان کو ان کی جگہ پر رکھنے میں انسان بعض جگہوں پہ کامیاب ہوگا بعض جگہوں پہ ناکام ہو جائے اچھا گام پر یہ جو غلط فہمی یا توقع پیدا ہو جاتی ہے وہ بالعموم اس سے ہوتی ہے کہ یہ ایک یونائٹڈ نیشن ہے اور اس کے بعد ہیومن رائٹس کا ایک چارٹرڈ ہے ویانہ کنونشنز ہیں دنیا اس نتیجے پر پہنچکی ہے کہ اب سب کچھ برابری کی بنیاد پر ہوگا تو اس سے توقع پیدا ہوتی ہے کہ سب کچھ ٹک ٹھاک ہو جائے گا یہاں پر دنیا میں جب بھی کوئی تبیلی آتی ہے فکری لحاظ سے تو وہ پہلے ایک برتر سطح پر آتی ہے وہ آگئی ہے میں بھی کئی بار توجہ دلا چکا ہوں کہ دنیا میں چار چیزوں کو بنیادی سیاسی اقدار آزاد پیدا کیا ہے اس کے کچھ حقوق ہیں ان کو پامال نہیں کیا جا سکتا دنیا بھر میں اس وقت جتنے دساتیر بنتے ہیں ان میں اگر آپ دیکھئے تو زیادہ تر ملکوں میں ان بنیادی حقوق کی حفاظت کی زمانت دی جاتی ہے اسی طرح کا معاملہ قانون کی حفظ مرانی کا ہے اب یہ بات عام طور پر نہیں مانی جاتی ہے کہ کوئی شخص یا کوئی گروہ قانون کا منبع یا ماخذ ہے بلکہ یہی مانا جاتا ہے کہ پہلے ایک چیز کو قانون کی سطح پر وجود میں آنا چاہیے کسی نظام کے تحت اور پھر قانون کے مطابق حکومت ہونی چاہیے قوموں کا حق کے خور ارادی اصول کے طور پر تصنیم کر لیا ہے انیس سو اٹھائیس کے بعد اب قبضہ کر لینا ہے اور کسی ملک میں فتح کر کے اپنی حکومت قائم کر لینی ہے اس کو اصل نہیں مانا جاتا عالمی سطح پر یہ چیز قبول کر لی گئی ہے اسی طرح کا معاملہ جمہوریت کا ہے جمہوریت کو بھی ایک برتر اصول کے طور پر مانا جا رہا ہے یعنی یہ بات آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن میں راسخ ہو رہی ہے کہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں حکومت کا یعنی میں نے ارز کیا نا کہ اس سے پہلے یہ بحثیں رہی ہیں کہ یہ فلسفے کا کام ہے کہ وہ لوگوں پر حکومت کریں یہ مذہب کا کام ہے کہ وہ لوگوں پر حکومت کریں صالحین کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں پر حکومت کریں یہ تصورات آہستہ آہستہ کم تر جگہ پر چلے گئے ہیں اور لوگوں کا کام ہے وہ فیصلہ کریں یہاں صحیح یا غلط کا سوال نہیں یہ اصول عام ہو گئے ہیں لیکن یہ اصول یا یہ اقدار کیا لوگوں کے شعور پر اسی طرح اثر انداز ہو گئی ہیں جس طرح کہ ایک جبلی تقاضی اثر انداز ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے یہ اپنی ذات میں اقلی تقاضے ہیں اور اقلی تقاضوں کی بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے شعور کا حصہ بنتے ہیں میرے خیال میں بھی ہمارے ملکوں میں ان چیزوں کو لوگ سنتے ضرور ہیں لیکن یہ اس طرح سے ان کے شعور کا حصہ نہیں بنی ٹھیک عام صاحب بڑے اہم نقاط آپ نے آج واضح کی آخری سوال آج کنشس کا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک میں ایک خاص نفسیاتی رخ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ وہاں پر جو مسلح قوتیں ہیں طاقتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری ایک سیاسی افیلیشن ہو جاتی ہے پاکستان میں بھی دیکھیں جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں یہاں تک کہ عرب ملکوں میں جو بادشاہتیں ہیں وہ بادشاہ بھی فوجی وردی پہنتے ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں عوام کے ساتھ ان کا ایک بلکل غیر معمولی تعلق قائم ہو جاتا ہے عوانستان کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا ہمارے جو مسلمان ہیں ان کی سیاسی نفسیات میں مسلح طاقت کا سرچشمہ ہے اس کو بھی گلوریفائی کیا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی کوئی تعلق کیظہار ہوتا ہے دیکھیں وہ تو ناغذیر ہے یعنی ریاست قائم ہی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ امن قائم کریں تو امن کی زبانت طاقت ہی دے سکتی ہے یعنی اس وقت تک کوئی فلسفہ کوئی مذہب کوئی نظریہ امن کی زمانت دینے میں کامیاب نہیں ہے وہ طاقت دیتی ہے ہمیشہ امن کی زمانت تو اس سے پہلے طاقت بادشاہ کی ذات میں اپنا ارتقاظ کر لیتی تھی تب لوگ اس کو مان لیتے تھے فیصلہ کن کیا چیز ہوتی تھی ایک فاتح کیا کرتا تھا وہ اصل میں اپنی طاقت کا اظہار کر کے یہ بتا دیتا تھا کہ میں تمہیں امن دے سکتا ہوں تو اس لیے لوگ اس کو تسلیم کر لیتے تھے اب یہ چیز جمہوری حکومتوں میں ایک منظم فوج کی صورت اختیار کر چکی ہے تو اس وجہ سے لوگوں کی اس جانب توجہ بھی ہوگی وہ لازم ان کو محبت کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے اور وہ ایک ناغذیر ضرورت بھی ہے کیونکہ حکومت کا نظم تو چلائے نہیں جا سکتا اس کے بغیر کون امن فرام کرے گا اس سے اوپر اٹھ کر دنیا میں کوئی ایسا نظام وجود میں آ جائے جس میں اس طرح کے خطرات ہی کہ اگر ایسے خطرات ہوں گے تو اس کا مقابلہ کر لیا جائے گا اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو عالمی سطح پر بھی کوئی ایسی قوت پیدا کرنی پڑے گی جس کو پھر لوگ اس لحاظ سے ایڈیلائز کریں تو یہ لوگوں کی ضرورت ہے اس لیے میرے خیال میں اس پر کوئی تنقید کرنے کیا کوئی محل نہیں ہے اس کو اس کی جگہ پر رہنا چاہیے یعنی کیا اس کے ہاتھ میں نظم حکومت دیا گیا تو پھر اصل میں ہم ماضی میں چلے گئے ہیں اور ہم نے طاقت کو فیصلہ کن مان لیا ہے موجودہ زبانے میں عوام فیصلہ کن ہیں لوگ فیصلہ کن ہیں لوگوں کو اپنا حکومت کا نظم خود قائم کرنا ہے یہ جمہوری اصول ہے اس کو معنا گیا میں نے ابھی چار باتیں کہیں ہیں تو ان میں آخری چیز یہی ہے کہ جمہوریت کو فیصلہ کن ہونا چاہیے اس پر بحث ہو سکتی ہے جب جمہوریت فیصلہ کن ہو جائے گی تو پھر خود بخود افواج اس جگہ چلی جائیں گی جہاں وہ جمہوریت کے خوددان کی حیثیت سے طاقت کا اظہار کریں گی تو طاقت تو ناگزیر ہے طاقت کے بغیر دنیا کی کوئی قوم کھڑی نہیں ہو سکتی اس وقت تک کی دنیا یہی ہے اس وجہ سے اس میں طاقت کی نفی کر کے کوئی آدمی اگر بات کرتا ہے تو وہ در حقیقت فلسفے کی کسی گپاؤں میں رہتا ہے وہ پھر دنیا میں نہیں کھڑا بڑی اہم نکات آت سامنے آئے لوگوں کے سیاسی انتخاب میں کیا نفسیاتی پہلو کار فرما ہوتے ہیں دو شخصیات کے انتخاب کی کیس ٹیڈی کو سامنے رکھ کر بھی ہم نے دیکھا اور دنیا کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس میں انسانیت کا اجتماعی حافظہ کس طرف جا رہا ہے یہ چیزیں بھی زیر بحث آئیں وقتیں آپ ختم ہوتا ہے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اب تک آپ کو کبھوش موسیقی